خشو و خضور سے پر ہوں سب نمازیں نبھاری ہوں فجر و عیشہ یا الہی یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا نماز میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی سنتیں ہیں عائشہ صدیقہ کے دس حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے نماز کی دس سنتیں بیان کرتا ہوں نمبر ایک اسلامی بہن کے لیے تکمیر تحریمہ اور تکمیر قنوط میں سنت یہ ہے کہ کندوں تک آتھ اٹھائیں نمبر دو قیام میں عورت اور خنصہ یعنی ہیجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پوشت پر سیدھی ہتھیلی رکھیں نمبر تین اسلامی بہن کے لیے رکو میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت نمبر چار رکو میں تھوڑا جھکے یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پیٹ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں فقط ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی بھی رکھیں اور پاؤں جھکے بھی رکھیں مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دیں پانچ چھ سات اور آٹھ سمت کر سجدہ کریں یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ رانوں سے رانے پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دیں نو دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیں دس الٹی سورین پر بیٹھے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں اشارت فرمائے کہ قیام میں عورت اور خنصہ یعنی ہجلہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھیں تو کیا اس پر سب ہسیں گے نہیں دیکھو سب ہسیں گے روئیں سنت میں عظمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیط پر خوش رہے ایسوں کی تسلی کے لئے عرض ہے احیاء العلوم میں حضرت سیدن امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنصہ یعنی ہجلہ جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالیٰ نے تیرے حضرت کیا معاملہ گیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کیوں سبب کیا ہوا کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا شدید احساس محرومی احساس کم تری لوگ بھی مجھ پر ہستے تھے اللہ تعالیٰ وہ میری اس بے بسی پر رحم آ گیا میری بکشش فرما دی تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے یہ بھی انسان ہے اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہسنا نہیں چاہیے کیا پتہ ہم ہسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں ہم اس سے بتر ہو جائیں بلکہ یہ بتر بھی دنیا نہیں کہ جسمانی اس میں خامی ہے جیسے کوئی اندہ ہوتا ہے کوئی لنگڑا ہوتا ہے کوئی لنجا ہوتا ہے کوئی بیرا ہوتا ہے کوئی کانا ہوتا ہے اللہ جیسا بنائے تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مزاق اڑانا یہ گناہ کا کام ہے تو باستغفراللہ دل آزاری ہے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیئے بجھ گئے ہم کسی اندہ پر ہسیں کسی لنگڑے پر ہسیں ہم لنگڑا لنگڑا کے کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں ٹانگ ٹوڑیا دو یا گاڑی مار دے اور دونوں ہی ٹانگیں ٹوڑیا دیں تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین ہماری طرف آ رہی ہیں تو وہ آپ یہ انگلی اٹھائیں گے تین آپ کی طرف کے گویا یہ خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا ہے دیکھ تیرے اوپر تین انگلیاں اعتراض کر رہی ہیں تو زیادہ قابل اعتراض ہے بس اپنے آپ کو دیکھ کسی کو کیوں دیکھتا ہے میں دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑ بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پڑھتا ہے جی ہاں ہجرہ بھی مرد ہی کے حکم میں ہے صدر شریعہ بدل طریقہ عزت علمہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہجرہ مرد ہے جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا و اللہ تعالیٰ علم و رسولہ علم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خشو و خضور سے پڑھوں سب نمازیں نبھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی